حضرت عزیز صاحب آپ کے مطابق صورتحال کس حد تک جو ہے لینینٹ ہو سکتی ہے اور سیاسی فائدے کی ہم بات کر رہے ہیں اوپن ٹرائل اگر کیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کی سیاسی فائدہ ہونے والا دیکھیں یہ جب وفاقی حکومت جو اسلکت نگران سیٹ اپ ہے جب اس نے فیصلہ کیا کہ سزا کے بعد کہ اب نواز شیف کے خلاف ٹرائل جیل میں ہوگا یہ دو ریفرنس رہتے تھے اس سے ہمیں حیرت ہوئی کیونکہ یہ پہلے بھی وہ تکمہ بیش اسی کے قریب پیشی ہیں یہاں بگت چکی ہیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ درپیش نہیں ہوا وہ ریگولر یہ آتے رہے یہ جب فیصلہ کیا گیا تو اس کے خلاف شدید ریکشن ہوا میں سمتا ہوں کہ لوگوں نے یہ پوری دنیا نے یہ محسوس کیا کہ یہ اوپن ٹرائل کے بجائے جیسے ہیدر آباد ٹریبینل کی سمات ہوتی تھی تو جیل کے اندر ہوتی تھی اس طرح کئی اور کیسز ہوتی لیے ہیں جیسے کوئی دہشت گرد ہے اس طرح ان کے خلاف جیل کے اندر ٹرائل کرنے کی کوشش کی یہ بیضہ جب واپس لے لیا موجودہ حکومت نے آج تو میں سے یہ سمتا ہوں کہ یہ اس کا مستحسن اقدام ہے اس نے محسوس کیا کہ اوپن ٹرائل جو ہے ہونے تھے اوپن ٹرائل سے یقینا نواز شریف کو فائدہ ہوگا تو نواز حضرت صاحب آپ کے مطابق سیاسی فائدہ ہونے والا ہے علینا سے میں پوچھ لیتی ہوں علینا آپ کی نواز شریف کو نواز شریف لوگوں سے ملیں گے وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات کر سکیں گے کیا ٹھیک